آج کے اس ترقی آفتہ دور میں جہاں بڑی بڑی آسمان کو چھوٹی ہوئی بیڈلنگز اور پلازے آپ دیکھتے ہیں اس سب کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے ان بلندوں بالا امارتوں کو بنانے میں سیمنٹ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے کہ شاید جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہ ہوتا آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ سیمنٹ اپنی پروسیسنگ کے دوران اس دنیا کو کیا نقصانات پنچا رہا ہے یہ سیمنٹ فیکٹریاں کیسے انسانوں کو زمینوں کو ماحول کو اور حتیٰ کے موشیوں کو نقصان پنچا رہی ہیں سیمنٹ فیکٹریاں کے مالکان کیوں وہ اقدامات نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان نقصانات کو رکا جا سکتا ہے ہمارے پیارے پاکستان کے وزیر آزم ایک طرف تو گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سر اسانیہ جڑیاں زمینوں نے ایس دیسلینا سے پہ کے ایس دیسلینا سے پہ کے ایس دیسلینا سے خیزی ہے جہاں وہ ختم ہو گئی ہے اچھا کہ اسانیہ جب ہے اللرگی ہو گئی ہیں اللرگی تھا لوگ کے سامے ایس دیسلینا کے کہ میرے پیراں سے ہزار رسول ایس چکے نہیں ایس کی وجہ سے ہمارے موویشی جو پانچ کلو ٹائم کا دست دے چاہے وہ ترائے بھی نہیں لیتا ہے دائی جر چاہے یہ ہمارے انزل پپھرے گردے مسانے اسی اونکا دے دو روٹیا کھانے اسے کل پاؤنی بھی نہیں کھوینی اس کا ایس ہے کیا آپ کو بتائیں جینا راہ میں ہم لوگوں کا بات ہے ابھی پٹی آئی کی قومت ہے ان کو بھی بولے دیکھو ابھی تو ان کے ایک ماہ بھی نہیں ہوا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بیماریاں بھی ہو رہی ہیں ابھی ہے ہم نے دیکھے بابا جی کو پورے جسم پہ ان کو جو ہے ہمارے گھر کا ایسے لاحظ ہے اگر چیز ننگی ہوئے تھے پھر تو اس کا برای آرہ ہے اچھا ہر چیز کو ڈاپ کے رکھنا بہت ہے دیکھ ہی ہے پانی کا کچھ بھی ہے نانے کا جو آل ہے وہ بھی مندہ ہے کچھ بھی ہے جو بہت شکریہ آپ کا ڈسٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر کیا ماملات ہے ڈسٹ کے حوالے سے تو یہاں پر بہت زیادہ بماریاں پھیلی ہوئی ہیں سکن ریفیکشن ہے آج کنسر بہت عام ہو گیا اس علاقے میں بھی تھا اور بہت سے بماریاں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی بماریاں تھی جن کو مثلا گلہ خراب نزلہ بکام دیا تو دیکھ ہی ہے بیس تیس سال ہو گیا ہمارے اوپر یہ ڈسٹ برس رہی ہے ہم نے خود بھی بہت زیادہ اتجاج کی ہے انجیو کے حوالے سے کافی اتجاج کی ہے مویشیوں کا یہی حالت ہے زمینیں ہماری ہماری فصل جو ہوتی ہیں ان کے اوپر اتنی ڈسٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہم تو لوگ مزدوری سے کٹواتے ہیں تو لوگ کوئی مزدور وہاں پہ جاتا نہیں کہ اس کے اندر وہ ڈسٹ پڑی ہوتی ہے اتنی اتنی وہ کہ وہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے تو جو ہمارے سیاسی نمہندگان ہیں وہ بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں یہ لوگوں کو کافی زیادہ لرجی ہو رہی ہے اس سے لوگوں کے اوپر یہ لکوے کی بیماری نکل رہی ہے لوگوں کو یہ کٹنی پرابلم جو ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے آج تقریبا ہمارے گاؤں کے دس سے پندرہ لوگ ہیں جو ڈلیسز کرا رہے ہیں گردے واش کرا رہے ہیں پبلک بھی اتنا زیادہ اپینین نہیں دینا چاہتی کیونکہ غریب لوگ ہیں گاؤں کے اور ان کے بچے انہی فیکٹریوں میں مزدور ہیں لیور کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان کو یہ ڈر ہے کہ کوئی کیمرے میں ہمیں دیکھے گا اور وہ فیکٹری والے ہمیں نکال دیں گے کلین پاکستان نیٹ پاکستان یہ کیسے ہو سکتا ہے جب یہ ایشوز ہمارے سامنے ایسے ہی رہیں گے اور بیس تیس تیس سالوں سے چلے آ رہے ہیں یہ نہیں کہ ایک دم سے ہوا ہے یا ایک دن کی بات ہے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں اسی ان ایشوز کی وجہ سے ان کو کینسر ہو رہے ہیں مال موشوں کی اوپر اثر پڑھ رہے ہیں ان کی زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور میری بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکول ہے اور اس سکول کی آپ لوکیشن کا اندازہ لگائیں کہ فیکٹری کے بلکل اٹیج برابر میں سکول ہے ڈسٹ کا عالم ایسا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوشش کی گیا ہے عوام علاقہ کی طرف سے لیکن کوئی آئے تک اس کے اوپر نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا تھوڑا سا جواب میں نے آپ کے شروع میں بتایا کہ کیا مجبوریاں ہیں لوگوں کی اور کیا سیسی شخصیات کی ان مجبوریوں کے ساتھ یہ لوگ تنوں تن کاربن ڈائیک سائیڈ یہاں سے یہ فیکٹرییاں امیٹ کر رہی ہیں اور اس کاربن ڈائیک سائیڈ کی امیشن کے طور پر کیا ہو رہا ہے ڈسٹ کا یہ عالم ہے یہاں پر پانچ سے سات گاؤں ہیں یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور ایسا افیکٹ ہو رہا ہے ایسا افیکٹ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو فیپڑوں کے بیماریاں کینسر ہو رہا ہے الرجیز ہیں پورے پوری سکین کے باڈی کے اوپر چاہ رہی ہیں ان کو بال گے رہے ہیں ان کے مویشیوں کے دودھ جناب وہ کم دیتی ہیں یہ لوگوں کا کہنا ہے زمینیں بنجھر ہو چکی ہیں گرینری ختم ہو رہی سکول کے بچوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا جو دو پانچ سال پانچ سال کا بچہ جو سکول میں داخل ہوتا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر دن کے کتنی ڈسٹ وہ اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں اور سیمنٹ فیکٹری میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے سلیکہ کاربن ڈائیک سائٹ جو امیٹ ہو رہی ہے اور سلیکہ ڈسٹ جو ہوتی ہے اور کاربن ڈائیک سائٹ کی امیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے کنٹرول کے لیے پراپر ایکوپنٹس ہیں ورلڈ پوری میں اپنائی جاتے ہیں یہاں پہ نہیں اپنائی جاتے جو کہ ان کی ذاتی وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی کے اوپر کھیل کر یہ اپنے کاروبار چمکاتے ہیں تو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا ہمیں خود اس چیز کو آگے لے کے آنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو ہم ان چیزوں سے نکالے کیمرہ مین امیر کے ساتھ جیوران انجم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ